ہائے فرینڈز وائزتر ڈاکٹر بینوز سرما پرام سیحت کی کوئی ہے فرینڈز آزکر لوگوں کی اتنی بیجی لائف اسٹائل ہو گئی ہے کہ اس بیجی لائف اسٹائل میں وہ اپنی اسکن کی کیئر صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں اگر اسکن کیئر کیبل کر رہے ہیں تو ایک چہرے کی کیئر تو جرور صحیح سے کر پا رہے ہیں اس کے لیے تو وہ ایک سکت مہنی کریم اور موشاہ اور جب کچھ لگا لیں گے لیکن باقی جو بوڈی کے اور پارٹ سے ان پر دھیان نہیں دے پاتے تو دوستو اس بیجی لائف اسٹائل میں بوڈی کے اور پارٹس پر دھیان نہ دینے کرانے کیا ہوتا ہے کہ سردیوں کے خاص کر موسم میں ان کی جو ہاتھوں کی اسکن ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کم ایج میں بھی کہ ان کی اسکن جیتے بہت اول ایج والوں کی اسکن لٹکی ہوئی ہو جاتی ہے رنکلز والی ہو جاتی ہے ڈرائنس آ جاتی ہے بے جان ہو جاتی ہے ان کی گلوئنگ ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی اسکن جاتے کہ اولڈ ایجوان لوگ ہو جاتی ہے اس طرح کی اسکن نظر آتی ہے تو دوستو کیا ہے یہ کیونکہ دن بار پانی میں ہاتھ دینا یا سابن وغیرہ ہاتھ دینے کے وجہ سے یہ اسکن پر یہ ایفیکٹ آنے لگتا ہے اگر ہم اس کی کیر نہیں کریں گے تو دوستو ہمیں بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں سوسائٹی میں جب ہاتھ ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں بڑی سننگی محسوس ہوتی ہے تو یہاں میں آج اس ویڈیو میں اسی کا سلوشن نکالنے لیے کہ آپ کی ہاتھ کی جو اسکن ہے جس میں ڈرائنس آ گئی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کا روکھاپن کیسے ٹھیک کریں اس کی رنکلز کو ٹھیک کرنا اس کی گلوئنگ باپس لانا اس کی اسکن کو ٹائٹ کرنا جو ڈھیلی اسکن ہوئے تو اس میں چمک پہلے کی طرح سے لانا یہ ساری چیزیں اس ہاتھ کی اسکن کو پہلے کی طرح سے بلکل ینگ والی اسکن بنانے کا میں چار ایسے فارمولا بتاؤں گا تو دوستو آپ اور یہ فارمولا جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے گھر پر آپ کی کچن میں ہی چار ایساں موجود مل جائیں گے کوئی اس میں کیمیکلز بغیرہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی تو دوستو اگر آپ یہ میری ویڈیو شروع سے لاسٹ تک اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ صحیح سے اس کو سمجھ پائیں گے تو فرینڈ سب سے پہلا تو فارمولا جو ہے وہ کیا کرنا ہے آپ تو ہمیں تین چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں چاہیے یہ گلیسری ٹھیک ہے ایک چاہیے یہ روز وارٹر ٹھیک ہے اور ایک چاہیے یہ بیٹامین ای کا کیپسول آتا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے یہ اس طرح کا پتہ ساتھ آتا ہے یہ اسٹیپ آتی ہے تو اس طرح کی اسٹیپ میں آپ جو ہے یہ ایک کیپسول آپ نکال لے گا تو یہ تین چیزوں کی جگورت پڑے گی ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں آپ دو چمچ یہ گلیسین ہے دو چمچ ہم گلیسین لے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک یہ ہو گیا دو چمچ لے لے ہم نے گلیسین اب اس کے بعد اس میں ایک چمچ ہم لیں گے یہ گلاب دیں ایک چمچ یہ ایک ڈھکٹن کے برابر لگا ہوتی ہے تو ایک ڈھکٹن ہم نے یہ ملا لیا گلاب دیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ہمیں لینا ہے بیٹامین ای کا کیپسول یہ دیکھیں بیٹامین ای کا کیپسول ہے اس ایک بیٹامین ای کے کیپسول کو ہم اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے کٹ لگا کر کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ ہمارا جو ہے یہ بن گیا اس کو جو ہے اچھی طرح سے ہم ٹیزوب کریں ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکچر بنھا لیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم ایک چھوٹی سی کانچ کی سیسی لے لیں اور اس کانچ کی سیسی میں بھرکا رکھ لیجئے اس کو لے کر کے آپ ڈیلی اپنے ہینڈ پر اس طرح سے جب آپ مساج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تین دن میں ہی ریجلٹ ملنے لگ جائے گا تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے فارمولا کے بارے میں دیکھیں دوسرے فارمولا کے لیے ہمیں تین چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں ایک بول چاہیے اس بول میں ہمیں لینا ہے پانی اس میں ہمیں پانی لے لیا ہے بول میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک فٹکری کا ٹکڑا چاہیے ہمیں فٹکری پنسو آ رہی گے دکھان سے سب کو آرام سے مل سکتی تو اس طرح کی فٹکری آتی ہے اس کا پارڈر بنا لینا تو فٹکری لے لیا اور اس کے علاوہ نیبو چاہیے ایک چھپ میں تو یہ نیبو بھی جائتا ہے سب کے دھروں میں کچھنے آرام سے مل جائے گی تو ان تین چیزوں کے ہمیں جبارت پڑا ہی ہے اب اس کو بنانے کی طریقے کے لیے کیا کرنا ہے دیکھیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو فرینڈز سب سے پہلے تو یہ پانی ہو گیا یہ بول میں دیکھ رہا ہے آپ ہی پانی ہے ٹھیک ہے تو یہ بول میں پانی لے لیا اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ فٹکری ہم نے بنا لیا پاورڈر جو میں نے ابھی فٹکری آپ کو ٹکڑا دیکھا تھا اس کا پاورڈر بنائی اور اس کے بعد یہ ہے پاورڈر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاورڈر بنا کر رکھا اب اس پاورڈر کو پانی میں ہم نے ڈیولڈ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں ملانا ہے ہمیں ایک چمچ نیبو کی آفیس دیکھیں یہ ایک چمچ نکال لیا ہم نے نیبو ٹھیک ہے اب اس نیبو کے دس کو اس کو ملا دیا اور اس کے بعد اس کو اچھے طرح سے ملس کریں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ گوجھ لے دیجئے اور گوجھ کو آپ اس طرح سے ڈپ کریں گے اور ڈپ کر کے جہاں جا آپ کی ہاتھوں میں رنکلس ہو رہے ہیں بہا بہا ہر جگہ آپ اس طرح سے ہاتھوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے ہاتھوں کی رنکلس میں آپ کو اس طرح سے سارے میں لگانا ہے ٹھیک اور اس کے بعد اس کو آپ کو دس منٹ تک لگا چھوڑیں تو فرینڈس ہم ہم بات کرتے ہاتھوں کی رنکلس ہٹھانے کے تیسرے فارمولا کے بارے میں دیکھئے اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی جوہت پڑے گی ایک تو کوکونٹ آئی یہ دیکھیں کوکونٹ آئی کچھ بھی کرانے کی گروسڈی کی دکان سے آرام سے آپ کو مل جائے گا اور دوسرا ہے یہ بٹامک ای جو کی آرام سے کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آپ کو مل جائے گا تو ان دو آئیٹم کی جو پڑے گئے اب اس کو بنانے کیلئے کیا کرنا ہے ایک بال لیجئے اس طرح کے بال لیجئے اور اس میں ایک چمچ آپ اس میں سے کوکونٹ آئی نکال کر کے ایک چمچ کوکونٹ آئی نکال لیں اور ایک جو ہے اس میں ملا لیں آپ یہ بٹامین ای کا جو یہ کیپسول ہے ایک اس میں کیپسول کھول کر کے اس میں ملا لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے مکس کرنے بعد جب یہ پیسٹ سا بن جائے تو پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں پر رات کو سوتے ٹائم پانچ منٹ تک اس کی اچھی طرح سے مساز کریں اور پانچ منٹ مساز کرنے بعد اس کو آپ پوری رات کے لیے لگا چھو دیئے کیونکہ دن بر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پانی میں سابون میں کیمیکلز مہاد رہنے کے ایک باران سابون میں کیمیکلز ہونے کے بجے تھے آپ کے ہاتھوں میں بے جان سے ہو جاتے ہیں ڈرائنس آ جاتی ہے اور ٹائٹنس ختم ہوتی جاتی تو اس کو آپ رات بر لگا چھو دیں گے تو آپ کی رات بر میں ہاتھوں پر بہت اچھی ہیلیں ہو جائیے اور آپ کی سکن ہمیں ٹائٹنس لا دے گا تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں اس ہاتھوں کی رنکلز کو ہٹانے کی اور ہاتھوں کی سکن کو ٹائٹنس لانے کی چوتھی ٹرک کے بارے میں چوتھے فارمولے کے بارے میں دیکھیں اس میں کیا کرنا ہمیں چاہیئے ایک تو ایلوبرا جیل چاہیئے مارکٹ میں آرام تھے میڈیکل سٹور سے آپ جیل لاسکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کے اگر گھر میں ایلوبرا پلانٹ ہے تو ایلوبرا کی دیکھیں لیوز اسٹرے کی لیو ہوتی ہے تو اس میں سے آپ ایلوبرا جیل نکال سکتے ہیں ایک چمچ ایلوبرا یہ جیل لے لیا اور یہ گلاب جل ایک چمچ اس میں گلاب جل باول میں ملا لو ٹھیک ہے ایک چمچ ایلوبرا جیل ملایا ہے ایک چمچ گلاب جل ملا لیا اور اس کے علاوہ ایک ٹی ٹری اویل آتا ہے دو بون ٹی ٹری اویل ملا لیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں رات کو سو تے ٹی وقت کے ہاتھوں میں اس کے اچھی طرح سے مساج کریں اور مساج کرنے بعد رات پر اس کو لگا چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ دنوں کے اس طرح سے استعمال کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ اتنے سندر ہو جائیں گے ہاتھوں کی ٹائنس ختم ہوتی جائے گی ہاتھوں کا رنک اپن ختم ہوتا جائے گا ہاتھوں کی رنکلز ختم ہو جائیں گے ہاتھوں میں گلوئنگ آ جائے گی چمک آ جائے گی اور بھیلی اسکن سب بلکل ختم ہو جائے تو دوستو آپ ان فارمولا کو اپنائیں اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ان سے ملتا ہے تو فرینڈس اب یہ میرے ویڈیو یہیں انڈ ہوتی ہے اور میرے ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو کمیٹ پوچھ سکتے ہیں دوستو آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کرو جائے جائے لوگ کو شیئر کریں اور دوستو فرس ٹائم اگر آپ میرے اس چینل پر آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو پہلا آئکون دکھائی دیرہا ہے اس پہلا آئکون کو کلک کریں جب سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں